بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دیا گیا سیوریزیشن اقدامات کے بعد مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو عبادت کے لئے کھول دیا گیا تفصیلات کے مطابق دشتہ روز کورونا وائرس کے پھیلاؤں کی خدشے کے پیش نظر دونہ مقامات کو زہرین کے لئے بند کر دیا گیا تھا اس کے بعد پر دنیا میں افسردگی پھیل گئی تھی کیونکہ چاریس سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو بند کیا گیا واضح رہے کہ کورونا وائرس کے باعث سوجی رب نے اپنے شہروں کی عمرہ ادائیگی پر بھی پرابندی لگا رکھی ہے بیس سال بعد طالبان سے دشتگرد کا لیبل ختم امریکی صدر ٹرم کی افغان طالبان کے پولیٹیکل چیف ملنہ عبدالغنی برادر سے گزر شروز ٹیلی فونی گفتگو ہوئی دونوں کی ٹیلی فون نے گفتگو 35 منٹ پر مشتمل تھی اسی حالے سے اپنا توجہ پیش کرتے ہوئے صحافی صابر شاکر نے کہا ملنہ برادر نے امریکی صدر کے پہلے رابطہ کرنے کا بھی خیر مقدم کیا انہوں نے کہا کہ امارت اسلامی اور افغان عواب کے نمائندے کے حیثے سے میں آپ کو یقین دینا نہ چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ مجلسات ہونے والی معاہدہ کا احترام کرتا ہے تو مستقبل میں ہمارے مصبت تعلقات قائم ہوں گی معروف کومیڈین امان اللہ انتقال کر گئے اینہ للہ وینہ اینہ راجعون پاکستان کی نامر شخصیت اور چیہر پرسی بکھیرنے والا امان اللہ خان انتقال کر گئے تفصیلات کے مطابق انہان نے بتایا کہ امان اللہ خان گردوں کے پیپروں کے مرس میں مبتلا تھے اور وہ گدشتہ کئی مہ سے ہستان میں زیر علاج تھے اعلان کہہ بلعال آیت اللہ خامنائی نے بھارت میں مسلمانوں کے قتل عام کے شریع مضمت کرتے ہوئے بھارتی حکومت سے ہندو انتصاب بسندوں کو رکنے کا مطالبہ کیا ہے میڈیا ریپورٹس یمدابک ٹویٹر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے قتل عام پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہیں انہوں نے بھارتی حکومت سے انتصاب بسندوں اور ان کی حامی تنظیموں کو رکنے کا مطالبہ کیا پاکستان میں مردوں اور عورتوں میں موبائل فون رکھنے کے اطلاع سامنے آ گئی مردوں کے مقاملے صرف کتنی فیصد خواتین موبائل فون کی مالک ہیں ریپورٹ میں اہم انکشاف دنیا کے پندرہ ممالک میں سے موبائل فون کی ملکت ترکنے والی مرد و خواتین کے تعداد میں سب سے زیادہ فرق پاکستان میں پایا جاتا ہے یہ بات دنیا بھر پر موبائل اپریٹرس کی مفادات کی نمائنگی کرنے والی تنظیم سی ایس ایم میں کی جاری کردہ ریپورٹ میں سامنے آئی ریپورٹ کے مطابق موبائل فون پر انٹرنیٹ استعمال کرنے میں مرد اور عورتوں کے تعداد میں فرق اس سے بھی زیادہ ہے بسکور ریپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئے کہ تقریباً پندرہ ممالک میں سے صرف برازیل میں موبائل فون کی ملکت اور موبائل انٹرنیٹ استعمال کرنے کی شاہ منفی ہے جہاں پیچاسی فیصد خواتین کے مقاولے میں چوراسی فیصد مرد موبائل فون کی ملکت رکھتے ہیں چین میں ایک ساتھ پانچ سورج نکل آئے منظر دیکھ کر شہری ہنان رہ گئے پندرہ منٹ تک کیلت انگیز مناظر چین میں پانچ سورج ایک ساتھ نکل آئے منظر دیکھ کر شہری ہنان رہ گئے تفریلات کے مطابق چین کے آسمان میں پانچ سورج نکل آئے ایک وقت میں پانچ سورج دیکھنا شہریوں کے لئے ہنانی کا باعث بن گیا چینی شہریوں نے یہ منظر تقریباً پندرہ منٹ سے زائد وقت تک دیکھا ساتھ ہی ویڈیو بناتے رہے ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہی وائرل ہوگی لگ منفرد منظر کا نظارہ کر کے حیران رہ گئے بازر اے کے سائنٹیفک زبان میں اس قدرتی عمل کو سنڈ ڈاگ کہا جاتا ہے انڈیا کی زیر انتظام جمہو کشمیر میں قریباً سات مہبات چمیرات کو براؤڈ میں انٹرنیٹ سرویس بھال کر دی گئی گدشتہ برس پانچ اگست کو انڈین آئنڈ کے آرٹیکل تین سو ست کر کے تحت کشمیر کو حاصل خصوصی حضیت کے خاتمے کے بعد وہاں انٹرنیٹ پر پبندے آئے تھی یورپ میں کرونا وائرس سب سے زیادہ متاثرہ ملک اتلی ہاتھ ملانے اور پوسر لینے پر پبندے لگا رہا ہے اٹلی کی حکومت تاجبوت کو کرونا وائرس کی زوہ تھام کے لیے مختلف اقنامات کی منظوری دینے جا رہی ہے فرانسیسی خبر رسائے ادارے ای ایف پی کے مطابق ان اقنامات کے بارے میں میڈیا کو پیشی بریفنگ میں بتایا گیا کہ ان اقنامات میں لوگوں کے آپس ملاقات کے وقت ہاتھ ملانے اور بوسر لینے پر پبندی بھی شامل ہے بولی ووڈ کی چنچل اور نٹ کھٹ اداکارہ کرینہ کا پورجی نے انڈسٹری میں بیو گناب سے جانا جاتا ہے سوشل میڈیا کے دنیا میں انٹری دینے کے لیے تیار ہیں بولی ووڈ کی ونکار اپنے فلموں کی وجہ سے تو خبر میں رہتے ہیں مگر کے ساتھ ساتھ گاہے بگاہے سوشل میڈیا پر اپنے تصاویر اور ویڈیو پوسٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے مدہ ان کی سرگرمیوں سے متعلق آگاہ رہ سکیں